مالک بن دینار اللہ الحمد سے لے کر برناس تک سارا قرآن بیاد ہے تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے تو میں نے کہا تو ہر چکر پر درود کیوں پڑھتا ہے تو کہنے لگا جسے جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے تو میں نے کہا نفع کیا ہے میں نے کہا آپ کو کیوں بتاؤں تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں مالک بن دینار ہوں میں نے کہا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نہ میں اپنے والد کے ساتھ تاج کرنے آ رہا تھا رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی اببا جی بیمار ہو گئے مغرب کی نماز کے بعد اتانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے ایک میں ایک میرے والد تیسرا شخص کوئی نہیں کہتے ہیں بڑا پریشان ایک میرے پاس لال ٹین ایک دیا ایک روشنی کا بندوبست اببا جی کہ چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا راہت بھی اندھیری جنگل کا زمانہ شاء اللہ پردیس کی کوئی نہ دیوے کخ جنا تو پارے کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیر لگا کے بیٹھ گیا رونے لگا یا اللہ کو مربانی کر کہتے ہیں نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگے خوشبو مہکی جرہا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ ادھرے لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں یہ دنیا کے رہنے والے نہیں پانچ لوگ گزرے چار ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا کہتے ہیں وہ گزرے میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں ان کے ارد گرد نوری نور کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میجت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے ایک نور والے ایک روشنی والے ایک خوبصورت مکھڑے والے نے جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے انہوں نے جیسے ہی میرے اببا جی کچھرے سے نکاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والی کچھرے پہ ہاتھ پھیرا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جی تازہ سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑھے ہے جنازہ فرماتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نورو نالا نور ہو گیا فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا تو میں جو ہے آپ کی کہتے ہیں میں قدموں میں بیٹھا میں نے کہا اس پردیش میں اس دکھ میں اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو کہتے ہیں ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے انہوں نے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں یہ عثمان ہے وہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے اور تجھے پتا ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب مدینہ سے آئے ہیں کہا اس غربت میں تنہائی میں اس دکھ میں میرے رسول پانگ نے پیچھے رکھ پھیرا کہتے ہیں حضور نے سینے سے لگایا فکر نہ کرنا صویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پر میں صویرے فوجیں آئیں گی فکر نہ کرنا کہتے ہیں میں قدموں سے لپٹ گیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی میں نے کہا معبوبہ مہربانی فرمائی کرم نوازی فرمائی حضور اتنی اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیاں بتاؤ تو سئی آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آکھے نور انالا نور کر گئے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے کہا اس موقع پہ الودا کہنے آئے ہو تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے تیرا باپ ہر ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا ہر ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں اس نے مجھے نہیں بھلایا تو میں اسے کہتے بھول جاتا اس نے مجھے نہیں بھلایا تو میں کیسے ہو وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں فوجوں کی فوجیں آئیں میرے والد کا جنادہ اٹھا تو خوش موے پھیل گئیں حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا کچھ تو سنسن کے پڑھتے ہیں میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میری نفس نفس درود پڑھتی ہے میرا ایک ایک سانس درود پڑھتا ہے میری زندگی درود پڑھتی ہے اور کا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدایں آئیں گی میں وہ سننی ہوں جمیل خادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة والسلام نبی کریل پر درود پڑھنا یہ جو ہماری معافل ہوتی ہیں مجالس ہوتی ہیں یہ ساری محبت کو روج دینے کے لیے ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے محبت جو ہوتی ہے نا محبت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ دس رحمت نازل فرمائے گا خوشی ہوئیے نا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین کہنا اللہ کرے آپ چمک جایا کریں ایسی باتیں جو موضوع میں نے چھیڑا ہے نا اس موضوع میں تو کھل جاتا ہے بندہ کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے اللہ دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے دس گناہ معاف فرماتا ہے دس درجے بلام کرتا ہے ایک حدیث میں فرمایا جو دس بار پڑھے گا اللہ سو رحمت نازل کرے گا جو سو بار پڑھے گا اللہ ہزار رحمت نازل فرمائے گا اور ایک جگہ فرمایا جو ہزار بار پڑھے گا اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزکی آگ سے بھی بری ہے یہ سارا ثواب گنوایا یہ سارا درود پاک کا یہ ثواب گنوایا ہے حضور نے فرمایا درود پڑھو گے قیامت میں روشنی ملے گی درود پڑھو گے قیامت کے نیروں میں تمہیں نور ملے گا ثواب گنوایا ایک حدیث میں کیا لفظ ہے ایک بار پڑھو دس دس بار پڑھو سو یہ ثواب ہیں اور ایک حدیث میں کیا فرمایا فرما اصمعو صلات اہل محبتی ہاں اگر تو محبت سے پڑھے گا تو حضور اس کا کیا ثواب ہے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ تو پڑھے گا اور تیرا رسول اپنے کانوں سے تیرا درود سنے گا آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت بہت کام لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں لاکھ روز پڑھتا ہوں دوہزار پچاس ہزار بیس ہزار یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام ہے اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناکش ہے محبت بھئی کیسا تجھے پیار ہے کہ تُو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا تو کم از کم ایک دن میں پانچ سو بار ضرور پڑھا کریں پڑھیں گے انشاءاللہ حجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے سو زور کے بعد عصر کے بعد تائم کتنا لگتا ہے جی دس منٹ کل کتنے ہو گئے پچاس منٹ بس اگر تُو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کبھی دیکھے نہ تو تیرے نبی ساری ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں یا اللہ اسے بخش یا اللہ اسے معاف کر دے تُو پچاس منٹ نہیں لے سکتا درود و سلام تو میں کہا کرتا ہوں امام سخابی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے مضو کر لے قابل کی طرف شیرہ کر لے درود پڑھتے پڑھتے سو جا جس مصطفیٰ پہ تُو درود پڑھے گا وہ خواب میں آکے تجھے جلوہ بھی دکھا جائیں وہ خواب میں آکے تجھے دکھا جائیں اللہ اسے معاف کرتے ہیں اللہ اسے معاف کرتے ہیں اللہ اسے معاف کرتے ہیں کی نے تفسیرِ روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن گہتا 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 ہی کا عالم نفسہ نفسی پکارا جا رہا ہے عمال کلنے لگ گئے ایک بندہ ہے گناہ گار ہے خطہ کار ہے اسی یہاں شعار ہے بھول گیا خطائیں ہو گئیں ایمان سلامت لے کے گیا آیا کرتا تھا مسجد لیکن کسی گناہ میں بھی علج جاتا تھا ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے نیکییاں کم پڑ گئیں اب آل کلنے لگے تو یہ کانپنے لگا نتیجہ یہ نکلا کے تو فیل ہو گیا ہے فرشتوں نے تھاما گھسیج کر جہنم کی طرف لے جانے لگے حضرت آدم کی نظر پڑ گئی باپ ہے نا ساری مخلوق کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے نظر پڑی حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے دوڑے واپس آئے ہنے لگے یا محمد صل اللہ ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مخشر کا نقشہ بدل جائے گا کہا یا محمد صل اللہ حضور نے کہا اے کل انسانیت کے بعد کیا ہوا کہا وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے حضرت علامہ اسمیلہ یہ میں لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہیں دوستو توجہ کرنا میری بات پہ دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے 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 اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے اور اس عالم میں جو بھاگ کے جا کے بچانے دوزت کے دروازے کہاں لے جا رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں معبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے لیکنیاں تھوڑی ہیں عمال تلے ہیں حضور فرماتا ہے واپس لاؤنا واپس لاؤنا واپس لائے میزان لگ گیا معبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو جب تلنے لگے باقی شاری نیکیناں کرامل قاطبین نے لکھی ہے درود والی پرچیاں حضور نے سمال سمال کے رکھی ہوئی ہیں باقی نیکیناں کرامل قاطبین کے دفتروں میں ہیں درود و سلام کی پرچیاں رکھے میرے مصطفیٰ نے سمال سمال کے رکھے ہیں جب عمال تلنے لگے گناہ زیادہ نیکیناں تھوڑی حضور نے فرمایا ٹھے رو میرے نبین جیب میں آدھا اللہ تو کتنا نصیبوں والا ہے تیرے رکھے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے غور تو کرنا بھئی میرا کارڈ کسی کی جیب سے کسی کا کارڈ میری جیب سے نکلے تو کیا بات ہے تیرے اور میرے نام کے رکھے مصطفیٰ کی جیب سے جیب میں آدھا اللہ فرمایا یہ رکھو لنے کی نیکیوں والے پلنے میں رکھی یہ مصطفیٰ نے رکھا دیا ہے یا عطا کر دیا ہے بے حساب نواز دیا ہے فرشتہ کہنا لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے یہ تو نیکیوں بڑھ گئے ہیں حضور یہ تو پلنہ وزنی ہو گیا چلو دور جاؤ بلاؤ جنت والوں کو جنت والوں کو بلاؤ پتہ سارا ہے سردار نے کی تھی پتہ ادھا پردہ چاپایا یہ پلاؤ سی پتہ سارا ہے سردار نوکیتی ہیں دا قدموں میں بیٹھ گیا پیر پکڑ لی کا سوڑے ہیں میرے تو عمل ہی نہیں پتہ سارا جو حضور میرے تو عمل ہی نہیں تو یہ رکھا کدھر سے آیا حضور نے فرمایا فلا مجلس میں تو بیٹھا تھا فلا محفظ میں تو بیٹھا تھا تُو نے میرا نام سنا تُو نے میرا ذکر سنا تُو نے میرا تذکرہ سنا تو تُو نے پیار سے درود پڑا آسماو سلاة الی اہل المحبہ جو محبت سے پڑے میں سن لیتا ہوں میں نے تیرا سنبھال کے رکھا تھا تیرے کام آ گیا دوستو دنیا کی مہمات میں تو بندہ باٹھی جاتا ہے ہسے گا قیامت کے دن اور بچے گا درود پڑھنے والا حضور پر سلام پڑھنے والا جس کی آدھی ہوگی زبان درود و سلام کی امام شافی انتقال کر گئے شاگرد نے خواب دیکھی کہا حضرت جی کیا بنا کہنے لگے خدا نے مجھے سجا سوار کے جلد میں بیجا کس طرح سجا حضور بیجنا تو تھا آپ معدستیں بہت بڑے فقہ کہ امام سے کیا بات تھی کہنے لگے اس لیے نہیں بات کوئی اور ہے کہا حضور کیا فرمانے لگے ایک دن میں کچھ کام کر رہا تھا کوئی حدیث لکھ رہا تھا باقی تو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا اور جب آیا نا ندی پاک کا نام مبارک تو امام شافی کہتے ہیں میں نے جتنی میری صلائیت تھی میں نے پیار سے لکھا پھر آگے میں نے پیار سے درود لکھا میں نے کلم کو روکا اتنا وقت پورے صفحے پہ نہیں لگا جتنا وہ حضور کے نام اور درود پہ لکھا کہتے ہیں بس میں نے پیار سے لکھا تھا پیارے رب کو پیارا لگ گیا مہمبرہ آگ کھلی رب کریم نے فرمایا اس کو سجاؤ جنت کا لبات پہلے پیناو اس کے سر پہ امامہ رکھو خوشبو لگاؤ جنت میں لے جاؤ یا اللہ یہ ساری مہم تھے فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کا درود سجاتا رہا ہے تو حضور کا درود سجاتا رہا ہے میں نے آج تجھے سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے مناظریں سب سے زیادہ درود و سلام پہ ہوتے اور ہم کرتے لیکن میں ایک سب ساتھیوں سے کہتا ہوں ہسی ان سے مناظر نہیں کرنے عمل اگر میں کبھی اپنے اجتماع سے خوش رہوں نہ ہی سنت والوں سے کہ تسیحان دیو جی اسی طرح درود آنے آتے پڑھ دے کی نہ ہو کوئی نہیں یاد رکھو بیسوں سے انقلاب نہیں آتا عمل سے آتا آپ کا کوئی درود پڑھنا دیکھے گا تو مجھے آپ لڑائی کر کے درود پڑھوانا چاہتے کوئی نہیں پڑھتا اگر آپ کا درود پڑھنا کوئی پیار سے خلوص سے محبت سے نغاز تو نہیں ہو جائیں گے ایک بات کر دوں جی اپنے خلاف کر لگا کر دوں ایک شخص میرے پاس آ گئے کہنے لگے جی ماری گلی میں نہ صغیرے اٹھ کے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے ایک سو گیارہ واری سپیکر میں درود پڑھنا ہے ساجت کے وقت پڑھنا چاہیے اسے میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے قرآن بلاندہ وار سے پڑھنا منع ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو لوگ سوئے ہوئے ہیں ایک آر دو چار بار تو ٹھیک ہے وہ ایک سو گیارہ بار ہی شروع کر دیا ہے وہ شخص میرے پاس آگا کہنے لگا کہا چی واقعی سننی ہو میں نے کہا یار یہ سننی نہ سننی ہونے لیے داس بغیر سپیکر تو کنہ پڑھنے نواز تو نہیں ہو جائیں گے میں نے کہا کل نے ہاں سی دو میں کسی کو کسی ہم لینے بھی چاہتی پر دیانت داری نہ تا سی کنہ پڑھنے کہنے دا ہوئی پڑھنا جڑا سپیکر اس پڑھنے تو میں نے کہا فر اللہ بگو ڈھرو کیا دیکھنا کیا معاملہ ہے کی کدھر جا رہے ہیں بھئی میرے آج سپیکر آئے تو میں کہا جھوم کے پڑھو تو سارے پڑھو تو اچھی پڑھو تو بھار تک پڑھو اور اپنی باری آئے تو اب میں ایک حوالہ دے دوں بات ختم کروں نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ لمبی نمار پڑھاتا ہے حضور نے بلایا فرمایا کیوں لمبی پڑھاتا ہے اب یہ کہا حضور مجھے مزہ آتا ہے فرمایا لمبی پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھ لو لوگوں کو پڑھا تو مقصر پڑھا بچے بھی ہوتے ہیں بھوڑے بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہم لوگوں نے جو طریقہ درود و سلام السلام علیکہ یوہ نبی و السلام علیکہ یا رسول صلی اللہ جو آپ کا دل کرتا پڑھے لیکن کوئی دکھا کے پڑھنا بتلا کے پڑھنا کسی شخص کو چڑھا کے پڑھنا ضروری ہے درود تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ کسے دکھا کے پڑھتے ہیں مدینے والے معبوب کو رسول پاک کو دکھا کے پڑھو حضور کو سنا کے پڑھو نبی پاک کی طرف توجہ کر کے پڑھو اختلاق درود پہ تو لڑائی نہیں نہ ہونی چاہیے یہاں تو نہیں نہ ہونی چاہیے تو ساتھیوں درود و سلام جم کے پڑھیں اتنا پڑھیں تین فیدے ہیں درود پڑھنے کے جو میرے حضرت صاحب نے مجھے بتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں بعد ختم کرتا ہوں یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ کتنے فائدے ہیں میرے حضرت فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے کک سوادنی مشری اندر کھنڈا میچک ڈٹیاں اینہ ساریاں گلنہ لالو گلنہ سجن دیا میٹھیاں درود پڑھنے والے کی زبان فرماتے ہیں دیل نرم ہو جاتا ہے یہ میرے حضرت نے مجھے بتایا دیل اور روح پاک ہو جاتی ہے یہ رسول اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے یہ کرم ہے نبی پاک کا صدقہ ہے تو حضور کے احسانات تقاضہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے پھر درود و سلام اللہ کی رضا بھی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے نبی پر درود پڑھیں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضا بھی ہے اور خود نبی پاک کی بھی رضا ہے کہ لوگ ان پر درود پڑھیں یہ جو سورہ احساب کی آیت ہے ان اللہ وملائکہ تہو یسلون علی النبی یہ اس کا شان نزول ذرا دیکھئے کہ کیا ہے پہلے تو لوگ مقابلہ کرتے رہے حضور علیہ السلام کے ساتھ فکری مقابلہ جاری رہا وہ کہتے تھے نہیں ایک خدا کیسے نظام چلا سکتا ہے مازاللہ ممکن ہی نہیں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے بہت یہ وہ باتیں ہوتی تھی پھر جب فکری اور علمی جگہ پہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے تلوار کی جانگ لڑنی شروع کر دی بدر میں تلواریں لے کے آگئے احد میں تلواریں لے کے آگئے جب وہاں بھی ناکام ہوئے تو شخصی اعتراض جب کو بندہ کسی شخص کی قوت کا طاقت کا علم کا جواب نہیں نہ دے سکتا پھر وہ شخصی اعتراض کرتا ہے تیانجبہ دبندہ ہی نہیں ٹھیک اب یہ کیا ہے شخصی اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے نیچنے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے ذہن کے لوگ کسی کی ذات پر اعتراض کرنا اس کی شخصیت کو مرد الزام ٹھہرانا جو چھوٹے لوگوں کی بات ہے چھوٹے لوگوں جب کسی شخص کو آپ چھوٹی بات کرتے دیکھیں تو سمجھیں خود ہی بڑا چھوٹا ہے جو بڑی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے کفار مکہ نے کیا کیا شخصی اعتراض شروع کر دی ہے نبی پاک پہ ماذا اللہ ستکفر اللہ الزام لگانے شروع کر دی ہے اب میں ان الزامات کی طرف نہیں جاتا وہ درد کا ایک معاملہ ہے وہاں اگر بات چھوٹی جائے تو بڑی تکلیف دے مسئلہ ہے ایک بات صرف کرتا ہوں ایک سب سے بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ حضور کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ماذا اللہ ستکفر اللہ پھر ایک بہت بڑا الزام یہ لگاتے تھے کہ انہوں نے گیارہ نکاح کیے ہیں صرف دو بی بیوں سے اولاد ہوئی ہے باقی جگہ پہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں پھر جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال مالِ غنیمت پانچوہ حصہ حضور کا تھا تو مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ حضور اپنے پاس رکھنے لگے اس میں سے حضور نوازتے تھے غریبوں کو مسکینوں کو کرنے لگے میرے رابجوں جو ایک زیانے لگے ہیں تو انہوں نے بھی سمیٹنے شروع کر لیے تو ماذا اللہ یہ الزمات اب شخصی اعتراضات ذات پر جب تنقید ہونے لگی تو حضور پریشان ہوئے عام عزتدار آدمی کے بارے میں بھی کوئی شخص بات کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی کل کائنات کی عزتوں کے بارے سے رسول پاک ہے ایک کونے میں مسجد نبی کے کونے میں روایت کے راوی عزت ابو حریرہ ہے کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کے اوپر یوں بازو لگا کے ان کے اندر سر رکھ کے حضور تشریف فرما ہے مقدس آنکھوں میں آنسوں کونے میں اب نبی پاک نے جب چیلا اٹھایا تو داڑی مبارک سے آنسوں کے قطرے گرنے لگے حضور کیا ہوا کہا وہ بو حریرہ دیکھت تو صحیح کل یہ مجھے صادق اور امین کہتے تھے کل یہ میرے نام کی مالہ جبتے تھے آج یہ مجھ پہ الزام لگانے لگے ہیں ابھی جملے پورے ادا نہیں ہوئے حضرت جبریل آئے کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے یہ بقواس کرتے ہیں انہیں کرنے دے ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں تیرا رب بھی تیرے اوپر دھرود بیجتا ہے اور اس نے سب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے نبی پہ دھرود ہی بیجتے رہا ہے ہم سلیم abledanyak مجھ گی sintып ہم سلیم ہم سلیم tuh انہیں سلیم chains